جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ روٹین ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ان ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا شروع کر دیتے ہیں ہماری فائل بن جاتی ہے ایک مہینے کے بعد جاتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات ہمیں بھی یہ تلقین کرتے رہتے ہیں علاج معالجے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ معلوم کرنا کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے اگر اللہ نہ کرے اگر لڑکی ہے تو پھر ہم اس کو ٹھیکانے لگانے کی فکر میں رہتے ہیں یاد رکھئے گا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان لڑکی کو ٹھیکانے لگا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سو بیس دن کے بعد جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو اس کی عمر کو لکھتا ہے اس کے نرمادہ ہونے کو لکھتا ہے اس کے برا بلا ہونے کو لکھتا ہے اور اس کی موت کو لکھ دیتا ہے اور روح پڑ جانے کے بعد اس کو ٹھیکانے لگانے کی فکر کرنا تو فرمایا کہ اس کے ذمہ ایک قتل کا جرم پڑ جاتا ہے لہٰذا یہ سوچ شروع سے ہی غلط ہے کہ ہم لوگ یہ ذہن بنالیں کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹھیکانے لگائیں گے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر نجاز طور پر کوئی لڑکا یا لڑکی ہے اس کو ٹھیکانے لگا دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ اقیم علی حدن آمج برحد قیم کریں اور میں نجاز حاملہ ہوں آپ نے فرمایا کہ جب تک تو بیٹے یا بیٹی کو جنم نہیں دے لیتی اس وقت تو جہاں نہیں لگائے جائے گی تو آپ نے ایک انسالی کو فرمایا کہ تم اس کے کفالت کرو اور جب یہ بچے یا بچی کو جنم دے لے گی تو پھر ہم اس پر حد لگائیں گے اسی طرح مائز بن مالک انہوں نے جس کے ساتھ بدکاری کی تھی وہ عورت بھی آپ کے پاس آتی ہے اور اس نے بھی یہی کہا ہے یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں بے شک نجاز بچہ ہے لیکن ہم یہ جرم نہیں کرتے ہیں بچہ جنم دینے کے بعد پھر آ گئی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو چکا ہے فرمایا کہ نہیں اس کو دودھ پھلاؤ جب تک بیٹا کھانے کے قابل نہیں ہو جائے گا اس وقت تم نے اس کو پاننا ہے یعنی اسلام تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جو بدکاری کی نتیجہ میں بچہ پیدا ہونے والا اس کو ضائع کیا جائے چہے جائے کہ ہم اپنے بچوں کو ضائع کریں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں وہ اس ڈر سے کہ اب ہمارے دو بچے پیدا ہو جائیں اب ایندہ اخراجات یا ان کو زبالنے کا مسئلہ ہے کیا کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ لا تقتلو اولادکم خشیت املاک مفلسی کے ڈر سے اور فقر کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو وہ لوگ اس لیے قتل کرتے ہیں تمہارے تم مسلمان ہو یہ روزی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سوچ رکھنا کہ بچے دو ہی اچھے یہ سرے سے غلط ہے اسلام کے منافی ہے موسیقی